بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں برد کیر چینلل میں ہوں آپ کا دوست وسلم نئے دوستو آپ کی خدمت میں حضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور حضر ہوئے ہیں کہاں پہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا اگر جن دوستوں کو نہیں بتا تو ان کو میں بتا دوں ہم حضر ہوئے ہیں کپتان جی کی طرف اور کپتان جی کے پاس کون کون سے کبوتر موجود ہیں اور یہ آپ دوستوں کے لیے بھی ہیں کوئی دوست لینا چاہے تو ان کو مل بھی سکتے ہیں کوئی ٹنیشن والی بات نہیں ہے ہمارے ساتھ رہے ہیں چلتے ہیں کپتان جی کی طرف اور ان سے پوچھنا ہے کہ آل چال ہے ان کا کیسی طبیعت ہے اور کہاں غاہب ہیں بڑے دنوں بعد ان کی ویڈیو بن رہی ہے ہمارے ساتھ رہے ہیں السلام علیکم کپتان جی کیسے ہیں آپ علیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ کیسے ہیں حسین بھائی آپ آل حب دلالہ جی کپتان جی کیسے طبیعت ہے موسم تو آج بھی کافی گہر بنا ہوا ہے طبیعت تو کافی بہتر ہے آل حب دلالہ بس یہ آئیز میں نے چیک کرائی ہے پیر والے دن میرے فائنل ٹیسٹ ہیں اچھا ایک دوست ہے یار یہ یو ٹیوب آپ لوگوں کی وجہ سے وہ اپنا پہلی میں نے بتایا تھا کہ ایم ایس ہیں یہ اپنا میو ہسپیٹل کے ان کے پیئے ہیں حافظ صاحب یار انہوں نے کل میرا سارا چیک اپ کرایا سارا کافی مہنگے ٹیسٹ کروائے اور فائنل ٹیسٹ جو ہے نا پیر کو ہونے تو دعا کرنا اللہ ٹیسٹ اچھے آئے پھر وہ میری بڑی ہیلپ کر رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے اور قسیم بھائی یہ یو ٹیوب چینل لوگ غلط طریقے سے یوز کرتے ہیں پر ہمیں ہم تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے ہمارے چاہنے والے اتنے اندرون ہیں بہرون ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے جو ہمارا خیال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیسی طبیعت ہے کسی چیز کی ضرورت ہے آپ ہمیں بتائیں یہ ہمارے پر اللہ کا بڑا بڑا خاص قرم ہے ہمارے پر صحیح صحیح کستان جی یوکے سے اور بہرین سے جرمنی سے بہت سے دوستوں نے آپ کے لئے میسیس کے لئے دعا کے لئے اپیل کی ہے اور ریکویسٹ کی ہے کہ اللہ پاک نے صحیح دے اور ساتھ بہت سے دوستوں نے آپ سے سوال بھی پوچھے ہیں ان سے بارے میں ہم ویڈیو بنائیں گے دیٹیل میں ہمارے یو ایس سے بھائی ہیں جرمنی سے بھائی ہیں ہانگ کانگ سے نیزر لینڈ سے بہت دوستوں نے آپ کی میسیس کے لئے بہت دعائیں کی ہیں اللہ پاک ان کی دعائیں قبول کریں اور قبطان جی کیا کوئی نئی تازی بات پھائیں نئی تازی یہی ہے وسیب بھائی کہ آج میں دیکھ رہا تھا لوگ یہ اسی یوٹیوب چینلن پر ترہ ترہ کے جھوٹ بول کر عجیب الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں تو آج میں ایک حدیث مبارک یعنی کہ سن رہا تھا صبح یوٹیوب پر ہی سن رہا تھا اس میں تھا سب سے مین چیز جھوٹ کسی کے اوپر یعنی کہ جھوٹ نہ لگاؤ جب تک آپ اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے سن لو اس کے بعد میں آپ وہ بھی اس آدمی سے پہلے دلیل لے لے کے آیا کہ یہ آپ نے میرے سے بات کی ہے یا نہیں کی ہے پھر ہم وہ کام کرتے میں اچھے لگتے ہیں وہ حدیث مبارک یہ تھی عصیم بھائی کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے نا اللہ کے فرشتے اس کو ایک میل دور کر دیتے ایک جھوٹ کا اور جو دو جھوٹ بولے گا اس کو دو میل دور ہو جائیں گے اور یہ لگاتار ہم لوگ جھوٹ بولتے رہیں گے تو فرشتے کہاں چلے جائیں گے پھر بھی میرے اللہ تعالی کی ذات بڑی گفور و رحیم ہے رحم کرنے والی ہے توبہ قبول کرنے والی ہے اور پھر بھی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر یہ بندہ ایک دفعہ بھی توبہ کر لے گا تو میں یہ فرشتے اس کے انگر میں اتار دوں گا اس کے گھر میں اتار دوں گا رحمت کے فرشتے تو پھر یار ہمیں اپنا دوستوں جھوٹ سے یعنی کہ بچنا چاہیے کوئی اگر یعنی کہ ہو بھی جائے کسی سے کسی کی دل جوئی یا کسی کی دل شکنی ہم کوش یہی کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے نبی کے صدقے سے ہمیں معاف فرما دیا کریں یا خود بھی معاف کر لیا معافی مانگ لیا کرے اللہ تعالیٰ کی ذات تو خوش ہوتی ہے معافی مانگنے والے سے ایسا ہی اور اپنا نماز کا احتمام مسیم بھائی کیا کرو آج جمعہ کا دین ہے جمعہ کا مبارک دین ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص دن جو رکھا ہے نا بڑا افضل ترین دن ہے اس میں خطبہ ہوتا ہے اور اس میں یعنی کہ دعائیں مانگنی چاہیے یہ دن ایسا ہے جمعہ کا دن کہ نماز پڑھا کریں جمعہ کی باجمات پڑھا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سننے والا ہے دعائیں قبول کرنے والا ہے کپتان جی نیچے کوئی آوازیں دے رہا ہے شاید آپ کو دیکھتے ہیں ویڈیو بھی یہ رکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کون آیا نیچے جی کپتان جی زویب صاحب ماشاء لگتا آیا ہے اسلام علیکم زہب بھائی بڑی بڑی خوشی آ جا گیا ہے کیسے ہیں آرہا جی زویب صاحب علیکم کیسے ہیں آپ اللہ علیکم صاحب کیسے ہیں الحمدللہ جی اللہ پاکہ شکر رجی کرم آپ کیسے ہیں زہب بھائی در آجاؤ آپ آگئے ہیں بڑا اچھا ہوا کہ بڑے دنوں بعد آپ سے ملقات نہیں ہو جی ہمارے بھائی ہیں دو تیر مرتبہ انہوں نے میرے سے ٹائم مانگا بس اپنی بیماری کی یا وائف کی وجہ سے میں ان کو ٹائم نہیں دے سکتا یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں ایسا ہی زہب زیڈ کے پیجن گیلری چینل کا نام ہے تو ان کو بھی سبسکرائب پرا کریں اب انشاءاللہ یہ بھی آیا کریں گے موویز بنایا کریں گے تو بس دعا کریں ان کا چینل بڑ سکیر ہوا یہ ہمارے اپنے چینل ایک اور ہے اپنا یہ تینوں چینل ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے یہ اتنی محبت کرتے چل کر آتے ہیں اپنا قرآن بیسٹ کر کے آپ کو کیسے ہیں آپ کیا کہا گھوم ہے آپ الحمدللہ ٹھیک تھا شکر اللہ کہیں نہیں مسروفیت لگتا کام شاہ میں زیادہ ہوگی بس آج کل آپ کو پتا ہے کچھ موسم بھی ایسا ہے موسم کی بجائے سے بھی نا کسی کو ڈسٹراب کرنا اچھا نہیں لگتا ڈسٹراب کیا دیکھا آئی دس دن بارہ دن ہوگئے بے شک بے شک بے شک بس باہر نکلنا تھوڑا مشکل ہوا گا کیسا کیسا جا رہا ہے آپ کا شوک شوک شکر اللہ الحمدللہ نظام گزارا چال رہا ہے بیٹی ٹھیک ہے ماشاء اللہ آپ کی بہتر ہے کافی بہتر چلنج اللہ پاک اسے بھی صحت دے آمین آمین کپسان جی کیا دکھا رہے ہیں مارویورز کو آج پھر یہ زہی بھائی دکھائیں گے ہاں جی زہی بھائی کو کہتے ہیں یہ نا کہ یہ زرہ دکھائیں ہم تو دکھاتے رہتے ہیں ہاں جی یہ بھائی ہے ان کی چوائس کے یعنی کم اتر دکھائیں نہیں اچھا زہی بھائی لائیں کم اتر ہمارے آپ پسند کرنے آپ پکڑنا ہے پہلے زہی بھائی پھر آپ کو مائیک لگاتے ہیں ٹھیک ہے جی زہی بھائی ماشاء اللہ ایک ٹیڈی پیر لائے ہیں دوستوں کے لئے لے جی جوڑا نمبر وان آپ کے حضور کے حضور ہیں یہ پیر ہے اب آپ کو پہلے فیمل دکھاتے ہیں یہ دیکھیں آپ فیمل لے جی اس کی آنک آئیس تلوپ چیک کریں بھائی جی زہی بھائی کون سی آنک لائے گی یہ ٹیڈی کو پھوتر ہے ماشاء اللہ بہت شاندار رنگ دیکھیں آپ فیمل کی آنک میں ایسا ہی ہے ایسیم بھائی یہ بھی یہ پتھی ہے اچھا یہ پتھی ہے موسم کا اثر یہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھیں اندر باندھ رکھیں بھائی بھائی کام نکالے جاتے ہیں اس ویسے دوب بھی نہیں ہے وہ جو ان کی نمی ہوتی ہے وہ خوشک نہیں ہوتی اس ویسے پرندے گندلے سے ہوئے میں یہ دیکھیں پالا چیک کروی برس وائبریشن دیکھیں پروں کے اندر یہ دیکھیں فیمیل کی تیل دیکھیں تیل کا بھی شوکر ہے ابھی یہ اس کے آپ وہی بات ہے موسم کا اثر یہاں پر یہاں پر نار کا شوکر ہے ابھی یہ میل دیکھیں اب اس کی آنکھ میں آپ رنگ دیکھیں ماشاءاللہ کیا بات ہے بہت شاندار یہ دیکھیں کیا بات دیکھیں یہ دیکھیں میل کے پڑوں میں کس بھی ہے پارک کھولتے میں باتا لگ رہا ہے یہ دیکھیں اب زور دست ہو گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں موتر کے دون باتا لگ رہا ہے یہ باتا لگ رہا ہے یہ باتا لگ رہا ہے باتا لگ رہا ہے وہ موسم کا حالات کس طرح کی ہیں باتا لگ رہا ہے یہ باتا لگ رہا ہے مزہ ہے آپ دیکھیں پیر کیا بات ہے جیز بھئے بھئی کون سا پیر پکڑ کر لائیں یہ دیکھیں یہ سیال پوٹی جوڑا ہے اچھا آپ میل کے ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے جنہ پورا باقی بامبو کڑ کرڑا ہے بلکل اس سیال پڑھ باب یہ دیکھیں حسین بھئی میل دیکھیں آپ کیا بات جنباب ہے 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 safari رجبائے اپنا لوگ اپنا سوڈا بیج رہے ہیں ہم اپنا سوڈا بیج رہے ہیں ہی سب کو اپنی 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 ہے یہ دیکھیں چیک کریں کلییں چیک کریں کتنی چوڑی کلی ہے کیوں سے بھئی ایسا ہی ہے جتنا اس کا وجود ہے اسے صاحب سے بہت ہی زبردست یہ دیکھیں بڑی بغل کا مالک ہے کیا بھائی جیز بھائی یہ دیکھیں دوسری سائیڈ دیکھیں آپ اس کی زبردست براہ نارا ہے نا یہ دیکھیں دونوں آد لگانے پاڑ رہے ہیں بڑا ماشاءاللہ ہیلی یہ دیکھیں کھلے بھی نیابی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی اس کی فیمل کا شکر آتے ہیں جیز بھائی یہ دیکھیں یہ اس کی فیمل آگئی ابھی آپ کو اس کا شد یہ دیکھیں کیسی پلک کیسی چونچ اس کی یہ دیکھیں آنکھ دیکھیں آپ اس کی کیا بھائی یہ دیکھیں آپ اس کا پارپلہ دیکھیں یہ جو آگے سے تھوڑی سی بھائی بھی ہے نا یہ موسم کا اثر ہے تھوڑا سا آگے دوپ شپ لگے گی نا کبوتروں کے پروں پر جن کو بھی دوپ سے بڑی توانائی ملتی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے دوپ پڑے گی تو ان کے سارے پروں میں شائن بھی آئے گی وجود بھی مضبوط ہوگا ایسا جیسے ہم ڈیلے ٹولے پڑے میں دوپ کے بغیر اسی طرح ان کا بھی ہے یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ پنجب گا رہا ہے اس کے دار گاڑے جامنی پنجے ہیں ابھی صرف یہ ذرا گندلی سے یہ باقی ہے حسن دیکھیں خوبصورت سے لاجواب ہے جی بے شک بے شک بے شک بے شک سپیٹلس ہے ایسا ہی ہے سیئی ہے ماشاءاللہ موسیقی